کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواغت ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ لارڈز کے میدان میں دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اب دوسرے میچ کے لئے بھارت کی ٹیم کو لے کر کئی طرح کے قیاس لگائے جا رہے تھے یہاں تھا کہ میچ سے پہلے دن پریس کانفرنس میں آئے کپتان ویرات کھولی تک نے ساپ ساپ کچھ بھی نہیں کا لگن ادھر میچ سے ٹھیک پہلے ٹاؤس سے ٹھیک پہلے بڑی خبر آگئی اور وہ یہ کہ رویت چندرن اشوین کو ٹیم میں جگہ مل گئی اور اس کے لئے کپتان ایجنگ کے رہانے اور رویت شرما نے ایک خاصا زور لگایا یہاں تک کہ اسے لے کر خاصا ڈراما بھی ہوا تو کیسے ہوئی اشوین کی ٹیم میں اچانک انٹری کیوں رویت اور رہانے کو لگانا پڑا زور سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اشوین کو کھلانے کا فیصلہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط تو ٹیس میچ کا ٹائم وہی ساڑھے تین بجے ہی تھا لیکن بھارتی ٹیم کو لے کر خاصی ماتھا پچھی جاری تھی حالت یہ تھی کہ میچ سے پہلے دن پریس کانفرنس کے لئے آئے کپتان ویرات کو لی تک شیور نہیں تھے کہ شاردل کی جگہ پر کسے کھلائے جائے گا حالانکہ ویرات نے شاردل کے باہر ہونے کی بات بتا دی تھی لیکن اشوین کھلیں گے یا پھر اشاند کھلیں گے اس پر کوئی جواب نہیں دیا وہیں بارہ کس کو بھی ٹیم کو لے کر ماتھا پچھی جاری رہی اب اس بیچ لندن سے ہی بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ روی اشوین کو ٹاوز سے ٹھیک پہلے ٹیم میں شامل کیا گیا آج یہاں ٹیم کو اچانک بدلا گیا اشوین کو فائنلی ٹیم میں جگہ ملی لیکن وہ ہوا ٹاوز سے ٹھیک پہلے اور اس کے لئے خاصا ڈراما بھی ہوا ٹیم کے لیڈرشٹرپ گوب میں ویرات کوھلی اور روی شاسری کے علاوہ اجنگ رہانے اور روہد شرما بھی شامل ہیں اور ٹیم کے فیصلے ہر بار صرف کپتان ہی نہیں کرتا بلکہ یہاں پر یہی سب کو جوا ویرات نے یہ شاند کو کھلانے کی پیروی کی اور کہا کہ چار تیز گیندبازوں کے ہونے سے ٹیم کو ایج رہے گا لیکن وہیں رہانے اور روہد نے ایک ایکسٹرہ سپینر کے روپ میں اشوین کو کھلانے کی پیروی کی رہانے کی دلیل تھی کہ اشوین خاص والی پچ پر بھی وکٹ لے سکتے ہیں اور اوپر سے اشوین کے آنے سے آٹھوے نمبر پر وشود بلے باز بھی مل جائے گا جو کہ تیل کو لمبا کرے گا اور انگلیش کنڈیشن میں یہ بہت ضروری ہے فائدے مند اب خبر ہے کہ روہد شرما نے بھی رہانے کیس بات کا سمرتن کیا اور کہا کہ وہ بھی اشوین کو ہی کھلانے کے پکش میں حالانکہ یہاں پر ویرات نے وٹی سی فائنل کا ادھارن دے کر یہ بھی بتایا کہ ہمیں وہاں پر نقصان ہوا تھا جڈڈو اور اشوین کو ساتھ ساتھ کھلانے سے اور کافی ہنگامہ اور بحث بھی یہاں پر ہوئی لیکن رہانے اور روہد اشوین کو ہی کھلانا چاہتے تھے اسے لے کر آڑے ہوئے تھے اور وہیں ہیڈ کوچ روی شراشتری نے بھی ایک طرح سے روی چندرن اشوین کا ہی بخش لیا آج یہاں شراشتری نے دلیل دی کہ انگلینڈ بھی موین علی کو ٹیم میں واپس لارا رہا ہے تو ہمیں بھی اشوین کو کھلانا چاہیے تو ایسے میں اس کے بعد ویرات کو لی بھی مانے اور فائنلی اشوین کو ٹیم میں جگہ ملی اور ٹیم انڈیا دو سپنرز کے ساتھ کھیلنی کا فیصلہ لیا گیا بھلے بازو میں وہی پانچ کھلاڑی ہیں روہد راہل پجارہ ویرات اور رہانے جبکہ پانتھ وکیٹ کیپر ہیں اور گھن بازو میں اشوین اور جڈو کے بعد بومرہ سیرات اور شمی ٹیم میں بنے ہوئے ہیں اور کھل ملا کر اشوین کو لے کر جو آخری موقع پر فیصلہ ہوا وہ بڑا فیصلہ ہے اور یہی ٹیم انڈیا کی جیت کا سیکرٹ بھی بن سکتا ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے اشوین کو کھلانے کا فیصلہ کتنا سہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو بھارتی کرکٹ کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ لمبے سمئے سے فینس ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ روی شاستری اور ان کی ٹیم کو بہت زیادہ وقت دے دیا گیا ہے اور اب فائنلی کچھ نیا ہو کسی اور کو ذمہ داری دی جائے تو اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جیہاں پچھلے دنوں بسیس آئی میں بہت کچھ چڑ رہا تھا اور اب دیرے دیرے وہ پوری کہانی سامنے آ گئی ہے انڈیا نیکس پیس نے ایک ریپورٹ چھاپی ہے جس کے مطابق روی شاستری نے بسیس آئی کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ اپنے سپورٹ سٹاف کے ساتھ ہیڈ کوچ کا پد چھوڑنا چاہتے ہیں روی شاستری نے اچھا جتائی ہے کہ انہیں یا تو کاری مکت کر دیا جائے یا پھر دوزار تیس کے ورلڈ کپ تک کے لیے نیوکتی دی جائے کیونکہ دوزار تیس کے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بنانے کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی جیہاں روی شاستری نے بسیس آئی کو چٹھی ضرور لکھی کی وہ پد چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں روی شاستری کی اچھا بھی صاف نظر آگئی کہ اگر انہیں دوزار تیس ورلڈ کپ تک کوچ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اب روی شاستری اور ان کی ٹیم کا کارکال تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد ختم ہو رہا ہے اب ایسے میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بسیس آئی نے روی شاستری کی پہلی ڈیمانڈ کو مان لیا اور دوسری بات کو نہیں مانا یعنی کہ روی شاستری کی پد چھوڑنے کی بات کو بسیس آئی نے ایکسپٹ کر لیا ہے جو کہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے بھارتی کرکٹ کے لیے اور دوزار تیس تک روی شاستری کو ایکسٹینشن دینے سے ساپ ساپ انکار کر دیا ہے یعنی روی شاستری اپنے ہی داؤں میں فس گئے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روی شاستری اور ان کی ٹیم کا سفر بھارتی ٹیم کے ساتھ پندرہ نومبر کو ختم ہو جائے گا پندرہ نومبر کو روی شاستری اور ان کی ٹیم کی چھٹی ہو جائے گی اور پھر ٹیم انڈیا کو نیا ہیڈ کوچ نیا کوچنگ سٹاف ملے گا اور فائنلی روی شاستری کی ودائی کی تاریخ آگئی ہے اور وہ تاریخ ہے پندرہ نومبر دوزار اکیس اب سوتروں کے مطابق بسیس آئی بھی چاہتا ہے کہ ٹیم انڈیا میں کچھ نیا ہو روی شاستری دوزار چودہ سے لگتا ٹیم انڈیا کے ساتھ اور اسی لئے روی شاستری کو آگے موقع نہیں دیا گیا اب روی شاستری ہیڈ نہیں رہیں گے تو پھر کون ہوگا اسے لے کر بے حد چونکانے والا ڈیولیمنٹ ہوا ہے جی آہ راہول درہویڈ جو کی لمبے سمیہ سے بھارت کے ہیڈ کوچ پت کے دعویدار مانے جا رہے تھے لیکن وہ فیلحال ہیڈ کوچ بننے کے اچھک نہیں بتایا جا رہے ہیں جی آہ یہ بھی بڑا اپڈیٹ ہے راہول درہویڈ اب تک بینگلورو میں انسی اے چیف کے پتپن ہیں اور حالی میں شلنکہ دورے پر ہیڈ کوچ بن کر گئے تھے انسی اے میں درہویڈ کا بھی کارکال 31 جولائے کو ختم ہو گیا ہے اور سورو گانگولی چاہتے ہیں کہ راہول درہویڈ اب نیشنل ٹیم کے ذمہ داری سمال ہیں اور اسی لیے انسی اے چیف کے لیے بھی بیسیسی اے نے آویدن مگا لیا کیونکہ خود بیسیسی اے چیف چاہتے ہیں کہ راہول درہویڈ ہیڈ کوچ بنے لیکن درہویڈ ابھی پریوار کی کچھ ذمہ داریوں کے چلتے بھارت کے ہیڈ کوچ نہیں بننا چاہتے ہیں ابھی فیلال انسی اے میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر پینچ پس گیا ہے اور راہول درہویڈ کو منائے جا رہا ہے ان سے لگاتار بات کی جا رہی ہے لیکن اسے بیچ سوراو گانگولی نے ایک اور داؤں کھیل دیا بڑی خبر یہ ہے کہ بیسیسی اے چیف سوراو گانگولی نے مہیندر سنگھ دھونی سے بھی بات کی ہے بھارت کے سب سے سفل کپتان مہیندر سنگھ دھونی کو بھی گانگولی کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے دھونی کی کوچنگ کا ہر کوئی دیوانہ ہے اور گانگولی بھی چاہتے ہیں کہ اگر راہول درہویڈ اچھک نہیں ہے تو پھر دھونی کو ہی ٹیم انڈیا کا نیا ہیڈ کوچ بنائے جائے اور دھونی سے اسے لے کر باتچیت چل رہی ہے اور پڑی بات یہ ہے کہ شروعاتی باتچیت کافی پوزیٹیو بھی رہی ہے اور دھونی نے بھی پوزیٹیو روک دکھایا ہے ہنانکہ ابھی دھونی سی ایس کے 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 لئے آئی پیل کھیلتے ہیں لیکن اگر دھونی کو کوچ بنائے جاتا ہے تو پھر دھونی سبھی فارمیٹ سے سنیاس لے کر ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے باس کی بھومی کامے نظر آئیں گے اب دھونی کو لے کر فیصلہ خود مہندر سنگھ دھونی کو ہی کرنا ہے اور اگر راہل دھونی کوچ نہیں بنتے ہیں وہ لگاتار انیچک ہی رہتے ہیں تو پھر دھونی کی اس پت پر تاج بوشی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے دھونی کو خود کو اپنے من سے تیار کرنا ہوگا اور یہی سورو گاؤنگلی بھی چاہتے ہیں کہ راہل دھونی یا پھر مہندر سنگھ دھونی میں سے ہی کوئی بھارتی ٹیم کا اگلا کوچ ہو جو کی ساسی کو بہت بڑا فیصلہ ہوگا تو کھل ملا کر بہت جلد یہ بڑا فیصلہ ہونے والا ہے امید کرتے ہیں کہ داخل درہ ویڈ یا پھر مہندر سنگھ دھونی جو بھی کوچ بنے وہ ٹیم انڈیا کو چائیوں پر لے کر جائے اور آپ کا کیا ماننا ہے کون ہونا چاہیے بھارت کا نیا ہیڈ کوچ کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شر spouses بھی کریں کر کے ہر نئی अबडیٹ کے لیے گیم آف کرکے کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کatif کرفت کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکے کی ہر خبر سب سے پہلے کرجٹ کے ہر نئی condition کے لیے گیم آف کرکے کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بال آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہنے